موڈی سرکار کے تین کشی کانونوں کے خلاف چل رہے کسان آنڈولن کو آج یعنی 26 اکتوبر کو 11 مہینے پورے ہو رہے ہیں ان کانونوں کے مدنے پر کسان سنگٹنوں کی سرکار سے اب تک 11 دور کی باتچیت ہو چکی ہے جو بے نتیجہ رہی کانونوں کو رد کرنے کی کسان آنڈولنکاریوں کی مان جس کی تص ہے اس کڑی میں آج سنیوکت کسان مورچا کی اگوائی میں دیش بھر میں لکیمپور ہنسا کے آروپی کے پتا اور گھرہ راجیو منتری آجے مشر اور تینی کی برخاستگی کو لے کر دیش ویعاپی ردرچن کریں گے ڈلی بورڈر پر کئی سبھائی ہوگی بتانے کی کینڈر کے تین کشی کانونوں کا پیروت کرنے کے لیے پنجاب، حریانہ اور پتر تردیش کے کسان پچھلے سال 26 نومبر سے دلی کی سیماؤں پر دیرہ ڈالے ہوئے ہیں سنیوکت کسان مورچا نے آدھیکاریک بیان میں کہا کہ یہ پردرچن لکیمپور کھری ماملے میں آجے مشرہ کی برخاستگی اور گرفتاری کی مانگ کو تیج کرنے کے لیے ہے یہ پتردرچن جلہ کلیکٹر مجیسٹریٹ کے چریے راشتپتی کو کیاپن توپنے کے ساتھ ختم ہوں گے بتادے کی تین اکٹوبر کو ہوئی لکیمپور کھری ہنسہ میں مارے گئے آٹھ لوگوں میں سے چار کسان تھے جنہیں بجے پی کارکرتاؤں کو لے جا رہے ایک واحد نے کتیت طور پر ٹککر مار دی تھی اندے ملتکوں میں بھاچپا کی دو کارکرتاؤں اور ان کا چالک شامل ہے اس ماملے میں گیندریے مطنی ٹیڈی کے بیٹے آشش مشرہ اور بارہ اندیے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے کسانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اجے مشرہ کا بیٹا آشش ایک واحد میں تھا حالانکہ اس آروہ کا آشش اور ان کے پتا نے کھنڈن کیا ہے آشش مشرہ کو اس ماملے میں 9 اکٹوبر کو گرفتار کیا گیا تھا میورل ریپورٹ نیشن ورن